بہت خوب جنرال لولیش کا یعنی کی سامانی گیان کا انہوں نے ایسا پیپر بنایا کہ بچے پرشنے دیکھتے بے ہوش ہو گئے پہلا پرشنے تھا چائنا کس دیش میں ہے دوسرا تھا چھبیس جنوری کس ڈیٹ کو آتا ہے تیسرا تھا گرین کلر کا رنگ کون سا ہوتا ہے چوتھا تھا ٹوٹھا تھا ٹوٹھا کو ہندے میں کیا کہتے ہیں اور پانچوا تھا ممتاز کی قبر میں کون دفن ہے تو ایسے ہمارے دوست کے لیے بہت خوب تو جیور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کمال کے جو کمال کرتے ہیں تو ایسے ہی کمال کرنے والے تین ساتھی ہمارے ساتھ ہیں جو آج کی محفل میں کمال کریں گا آئیے بولاتے ہیں ان سے سب سے پہلے میں بولاتا ہوں انہیں جنہوں نے کسی زمانے میں یہ لکھا تھا کہ زردی کھاسی نام ملے ریا ہوا یہ گیا یاروں اس کو لاب 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 لوے ریا ہوا بینو مہدر بینو جی سواگت ہے آپ کا آپ کا ساتھ دینے کے لیے اس محفل میں آ رہے ہیں جبل پور کے بڑے بڑے کامل شاعر شری سورج رائے سورج ہم چاہتے ہیں کہ قویتا کے پتے بھار جہاں بھی ہو اس منچ تک پہنچے اور اس لئے پہلی بار ایک گرہینی جو شوکیاں قویتا لکھتے ہیں لیکن آنچلک بھاشا کا ایک شریشت گیت انہوں نے لکھا اور دیکھئے آج سیدھی بہت خوب کی محفل میں ہے شریماتی گرے جا پانڈے تو کیسے ہیں آپ لوگ آپ کی دعا ہے تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں کہوں اجازت نہیں تو کہوں الٹی جا ہے بہت خوب تو ہمارے ساتھ ہیں شریف سورج رائے سورج گرے جا پانڈے جی اور وینو مہندر جی وینو مہندر جی آپ نے کسی زمانہ میں لکھا تھا سردیک حسینہ ملیریا ہوا یہ گیا ہے اس کو لویریا ہوا اب آپ کو اس عمرو میں تو صرف ملیریا ہی ہوتا ہوگا نہیں وہ بھی لویریا بھی ہو جاتا لویریا بھی ہو جاتا ہے آپ کسی سے کہنا مطلب ہے میں کسی سے نہیں کہوں گا میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ انہیں لفیریا ہو جاتا اور ہمارے ساتھے گرجا پانڈے جی جنہوں نے پڑے آنچلک بھاشا میں جانپور آپ ملتے ہیں جانپور کے اسپاس کی ہیں جانپور اور وہاں کی بھاشا میں آپ نے ایک گیت لکھا ہے اور سورج رائے سورج جن کا ایک شیر جو دیش کے ہر سنچالک کوئی نے کوٹ کیا لیکن شاید کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ اس کے جنمداتہ اس کے لیکھک یہ ہیں اور شیر بھی بڑا کمال کا ہے صاحب کہ گر دیکھنا چاہتے ہو میری اڑان کو تو جاؤ پہلے اونچا کر دو آسمان کو وہ ہیں سورج رائے سورج سائے ہم مہمپل کے شروعات کرتے ہیں آنچلک بھاشا کے سوندر سے اور میں بلانا چاہتا ہوں گرجہ پانڈے جی کو وہ اپنی جانپور کے آس پاس کی بھاشا میں ایک ایسا گیت پڑے جو ویسے تو کرونا کا ہے لیکن اور مہلائی مہلاؤں کو سور نہیں دیں گی تو کون دے گا ایک بڑا کارونک وشے ہے اس دیش میں بھون ہتیاؤں کا پچھلے دنوں میں ایک ویمن سمیٹ میں گیا تھا اور مجھے پتا چلا کہ اس جو ہماری جنگرنہ ہوئی ہے اس میں یہ تتھے سامنے آیا ہے کہ جو ہمارا مہلہ پورش انپات تھا وہ اور کم ہو گیا ہے مہلاؤں کی سنکھیا دنوں دن ہمارے انپات میں کم ہوتی جا رہی ہے شاید اس کا ایک مہتی کاران وہ بھون ہتیاں جو اس دیش میں نہیں ہونی چاہیے اس پر ایک بڑا کارونک گیت لے کے آئی ہیں گرجہ پانڈے مجھے پانڈے جیسے کہ سیلیس جی نے کہا کہ یہ بہت ہی مارمک ہے روچک ویشے ہے اور اسی لئے میں نے اسی مارمک اس سے پر دو چار ماتنیاں لکھی ہیں آپ لوگ سنیے جی جی کہ بھون ہتیاں کی کیا ویدنا ہے جی 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 جن میں سے پہلے موری کرا جن بیدائی یہ ڈوکھیا میں ہم کے تو جنی مارمائی تو شاید آپoren دیکھیں کیا بات بہتا ہے بہتا ہے بہت خوب ہائی آجی کے آڑ ہوئی جا بے اپنے بیران سنگھ تھاڑ ہوئی جا بے تانمان ارپن کئی کے نوہ بڑھائی ہائی ہائی خوکھیا میں ہم کے چوہ بین مرمہ سوہ جی نماتایا جو جاگ کے سمئے با دنیا کے ہی سمو جھاوے کا سمئے با ناری بھی نا نا ہی کونوں دیشک بھلائی کیا بات ہے یا میں نا ہوں کے تو جی جائے بہت بڑی آگ گرگا جی ہمیں بڑی خوشی ہیں کہ آپ نے آکے کویتا پڑی بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ سب ہی بہت دھنیواد اور سب سے بڑی خوشی ایک بات ہے کہ گرہنی ایک ہوم میکر آکے کویتا پڑھتی ہیں جنہوں نے آج سے پہلے آپ نے کبھی کویتا نہیں پڑی تھی منچ پہ بھی نہیں پہلی بار سیدھا چلے ویجن پہ کیا لانچ پہ بہت ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ سیدھا بہت خوب کے منچ سے لانچ ہوئیں چلیے بہت بہت دھنیواد آپ کا کہ اور سنچ مچ آپ نے کہا کہ کسی بھی دیش کی بھلائی ناری کی بنا نہیں ہے ناری کی بنا دیش کی بھلائی ہو بھی نہیں سکتی اور ہمارا دیش تو ہمیشہ ناریوں کو پوچھتا رہا ہے اور ناریوں نے چاہے جہاں سیگرانی لکشمی بھائی رہی ہو یا ہمارے دیش میں بہت یا چنمہ رہی ہو رانی یہاں رانی پدمنی رہی ہو یا اگر آدھو نے کیوک کی اور آئیں ہم تو اندرا گاندھی جنہوں نے ہمارے دیش پہ راز کیا سانیہ مرزا جنہوں نے ٹینس پہ نام کھمایا کلپنا چاولہ جو انترکش میں پہنچ گئی ناریوں کو سلام ہے ہم آکے یہ جو پروش ہیں جو سلام کی آس میں بیٹے ہیں انہیں بھی سلام کریں گے لیکن بریک سے آنے کے بعد بہت خوب سواگت ہے آپ کا آپ ہی کے پریہ کارکم میں بہت خوبا یقین مانی ہے جب میں کہہ رہا ہوں سواگت ہے مطلب دل سے کہہ رہا ہوں سواگت ہے ورنہ اندوستان میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دل سے کہتا نہیں ہے مو سے کہتا ہے جیسے دھنیباد بھی بولنا ہوتا ہے تینکیو مطلب اس طرح سے کہ تینکیو تو نکل رہا ہے پر دھنیباد نہیں ہے ایکسکیوز می مطلب اتنی دادا گئی کیوں ہے صاحب اگر کہیں اسکیوز می تو کہیں اسکیوز می اگر کہیں سوری تو کہیں سوری تو اب جیسے میں کہہ رہا ہوں وینو مہندر صاحب درا آئیں اور دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سنائے دیکھئے آپ کا اصلی نام کیا ہے میرا اصلی نام یہی ہے جو آپ نے لیا ہے وینو مہندر میں نے نہیں لیا آپ ہی کو دیا ہے ہاں تو میں نے آپ کو دیا تھا تو آپ نے دیا اچھک تو اپنا اپنا کریکٹر ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کا کچھ کا نہیں بھی ہوتا ہے ہاں یہ بھی ہوتا ہے تو دیکھیں ایک صاحب کا کریکٹر ایک سجن کی بیوی مر گئی انتم کریا کر کے لاؤٹے اچھا راستے میں ایک دوست بولا تم کو میں سمحالوں گا کیا ہوگا رونے دونے سے ایسے میں دھیرچ کونے سے اس سے بھی میں زیادہ سندر بیوی تم کو لا دوں گا اچھا دوستہ اس سے بھی میں زیادہ سندر بیوی تم کو لا دوں گا تو بولا تم نہیں جب زردن میرے دل کا سمجھا کیا ہے میرا دخ یہ کیسے دنیا کو دکھاؤں گا میں نے مانا میرے بھائی تم لا دوگے نہیں لوگائی ارے رات آج کی لیکن بولو کیسے میں گوزار کیا بات ہے اور دیکھئے کیسے کیسے لوگوں کو کیسے کیسے لوگ مل جاتے ہیں جی 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 کیا بات ہے آپ کی تو باڈی لینگویج تھی مدھا آگیا اس میں چلیے جی تو بتا رہا ہوں جی شالش جی شوٹنگ ڈائریکٹر نے شوٹنگ میں ہیرو سے کہا کو دو نیچے اچھا ہیرو سے کہا کو دو نیچے بیس واہی مالا ہے یہ اس اونچے مکان کا آہ ڈائریکٹر نے شوٹنگ میں ہیرو سے کہا کو دو نیچے بیس واہی مالا ہے بیس واہی مالا ہے یہ اس اونچے مکان کا اور نیچے جو ہے پان کی دکان میرے سالے کی ہے دھیان رکھنا ہے تمہیں پان کی دکان کا دھیان رکھنا ہے تمہیں پان کی دکان کا ہیرو بولا اتنے اوپر سے میں کیسے کود جاؤں اور یہ تو سوچو خطرہ ہے اس میں میری جان کا ڈائریکٹر نے کہا تم اس کی چنتہ مت کرو اور آخری ہی شوٹ ہے یہ فلم امتحان کا اور آج کل شاہلش اور آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ موبائل کا نیا ہینسٹ خریدنے کے بعد اور شادی کے بعد کچھ سمیہ بعد کیا سوچنے لگتے ہیں زیادہ تر لوگ سبھی نہیں جلدی بازی نہ کرتے تو آسمان کیا ہل جاتا جلدی بازی نہ کرتے تو آسمان کیا ہل جاتا اس سے ٹکاو سستا سندر پا کر یہ من کھل جاتا چیز جو اپنے ہاتھ لگی ہے کاش نا اس پہ دل جاتا چیز جو اپنے ہاتھ لگی ہے کاش نا اس پہ دل جاتا اور ذرا رکھتے تو اس سے اچھا اٹم مل جاتا واپیاں اور زیادہ رکھتے تو اس سے اچھا ایٹم مل جاتا ویسے موبائل ہینڈ سیٹ کے لیے ایک چیز آدمی اور سوچتا ہے ان دنوں وہ دیکھتا ہے جب ہینڈ سیٹ اور بی وی دونوں کو دیکھتا ہے کہ کاش اس کا ٹاک ٹائم انلیمٹیڈ ہوتا ادھر بیلنس زیرو ہوتا لیکن بیلنس زیرو انہی ہونا چاہیے زندگی میں کچھ چیزوں کا بیلنس ہمیشہ بنانا چاہیے جیسے ہسی کا اور ہسی کا بیلنس بنانے کے لیے ہم سب یہاں پیسہ بہت خوب ہے لیکن زندگی میں اگر سنجیدہ باتیں نہ کی جائے تو زندگی زندگی کیسی ہے ہمارے ساتھ ایک ایسے شاعر ہیں جیسے کے لیے میں نے آپ کو جن کے لیے کہا تھا بھئی کیا کمال کا شیر انہوں نے کہا ہے کہ غر دیکھنا چاہتے ہو میری اڑان کو تو جاؤ پہلے اونچا کر دو آسمان کو ہم بریک سے لوٹ کے آئیں گے پھر دیکھتے ہیں آسمان کتنا اونچا جاتا ہے تب تک آپ وہیں بنے رہیے اور کیا کہیں گے میرے ساتھ آم آم آتھو لوت آیا ہوں میں پھر سے آ پی کے کارکرم ہے میں کہتا ہی نہیں کہ میرا کارکرم ہے آ پی کا کارکرم ہے بہت خوب ایک شعر میں نے پڑا جو اس کا آگست پر لکھا وہا ہے بڑا اچھا شعر ہے صاحب یہ کہتے ہیں کہ سرد راتوں میں جو فلق اوڑ کے سو جاتے ہیں فلق آسمان کو کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو عالی شان محل بناتے ہیں کیا بات ہے بھئی بہت بڑیا بہت بڑیا اور یہ شیر لکھا ہے دیپتی سنگ صاحبہ نے یہ انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے دیپتی سنگ صاحبہ لخنو میں رہتی ہیں اور پچیس ورش کی ہیں انہوں نے بہت بڑیا بات لکھی ہے کہ نمسکار شاہلہ جی میرا نام دیپتی ہے میں لخنو میں رہتی ہوں اور میری آیو پچیس ورش ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے پورے پریوار کو آپ کا کارکرم بہت خوب اتنا پسند ہے کہ جیسے کہ ہم ٹی وی سے چپک جاتے ہیں اور ایسے مگر کبھی بزلی چلی جاتی ہے تو اگلے دن آپ کا کارکرم کو اتر پر دیشتے ہیں کیا اچھا اچھا بزلی جاتی رہتی ہیں تو اگلے دن آپ کا کارکرم کا پرسالان دیکھنے کا بے سبری سے انزار کرتے ہیں کارکرم میں شاہر اور کبھی تو کمال کے آتی ہیں ساتھ ہی آپ کا منچن اس کارکرم میں نیا عرص بھر دیتا ہے بہت بہت شکریہ دیپتی جی آپ کا اس کارکرم کا دیکھنے کے لیے آپ کے پورے پریوار کو شکریہ آپ اسی طرح بس دیکھتے رہی ہم اچھے کبھی اور شاعر بلاتی ہیں جیسا میں نے کہا آج ہمارے ساتھ ایک اچھے شاعر اور ہے جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شریف سورج رائے سورج آئیے ساتھ شیلش بھائی آج یہ دیش یہ یا اس سماج جس دور سے گزر رہا ہے میرا ماننا ہے کہ عدب سے جڑے لوگوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور بس اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کچھ چار چار پنگتیوں میں آپ سے بات کہوں گا کہیں جذبات ذہن و دل اور جسم و جان بکتے ہیں کہیں جذبات ذہن و دل اور جسم و جان بکتے ہیں کفن بکتے ہیں مردے بکتے ہیں شمشان بکتے ہیں مگر ان ساری منڈیوں سے اوپر ایک منڈی ہے وہ میرے دیش کی سنسد جہاں ایمان بکتے ہیں مگر ان ساری منڈیوں سے اوپر ایک منڈی ہے وہ میرے دیش کی سنسد جہاں ایمان بکتے ہیں گھر میں بھی وہی حالے دیکھئے کہ چہروں پر مسکان دلوں میں لے کر کھائی بیٹھے چہروں پر مسکان دلوں میں لے کر کھائی بیٹھے ہیں کر کے سارے لوگ حسابے پائی پائی بیٹھے ہیں چہروں پر مسکان دلوں میں لے کر کھائی بیٹھے ہیں کر کے سارے لوگ حسابے پائی پائی بیٹھے ہیں آج وسیعت کرنے والے ہیں بابو جی دولت کی گھر میں پہلی بار اکھٹے سارے بھائی بیٹھے ہیں کہ آج وسیعت کرنے والے ہیں بابو جی دولت کی گھر میں پہلی بار اکھٹے سارے بھائی بیٹھے ہیں لیکن جب پیسے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں ان کے لیے کہ فقط زر کے علاوہ آج کل کچھ بھی نہیں بھاتا کہ فقط زر کے علاوہ آج کل کچھ بھی نہیں بھاتا کپٹ چھل جھوٹ مکاری سے گہرا ہو گیا ناتا میری چوری کی دولت پر سب ہی خوش ہے بہت لیکن میرا کتاب میرے ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتا کہ میری چوری کی دولت پر بہت خوب بہت خوب چھوڑا ہے فقط زر کے علاوہ آج کل کچھ بھی نہیں بھاتا کپٹ چھل جھوٹ مکاری سے گہرا ہو گیا ناتا میری چوری کی دولت پر سب ہی خوش ہیں بہت لیکن میرا کتاب میرے ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتا ایک چطر یہ بھی دیکھیں کہ نہانے خون سے ہر ہاتھ میں ڈنڈے نکل آئے کیا بات ہے نہانے خون سے ہر ہاتھ میں ڈنڈے نکل آئے ہزاروں سنت ملا پادری پنڈے نکل آئے اور وہ نکڑ کی بھکارن جب تلک زندہ تھی اوریاں تھی مری تو دیکھ لو ہر دھرم کے جھنڈے نکل آئے بھائی بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب وہ نکڑ کی بھکارن جب تلک زندہ تھی اوریاں تھی مری تو دیکھ لو ہر دھرم کے جھنڈے نکل آئے اور یہ دیکھیں کہ آپ کے ہم نیٹ کے یوگ میں پہنچ گئے لیکن ہم نے ترقی کتنی کی ہے یہ آسمانی قد مگر کردار بونے دے دیئے آسمانی قد مگر کردار بونے دے دیئے قیمتی پل تھے حوص کو آونے پونے دے دیئے کیا بات ہے زندگی جذبات دل رشتے وفا ایمان قسم آدمی کو وقت نے کتنے کھلونے دے دیئے زندگی جذبات دل رشتے وفا ایمان قسم آدمی کو وقت نے کتنے کھلونے دے دیئے سورت صاحب چاہتے جاتے ایک اپنے من کا سب سے پسند دیتا خطا جاتے جاتے آپ تھوڑا سیک مزاہی لہجے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گے لیکن بات بارک ہے کہ دوستی یا دشمنی جو بھی کرو سچی کرو میں نہیں کہتا کہ دشمنی نہ کی جائے دشمنی بھی اتنا ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے جیسا دوستی بس نبھانے کی قوت ہونی چاہیے کہ دوستی یا دشمنی جو بھی کرو سچی کرو جھوٹ مکاری کپٹ میں نہ مگز پچی کرو پیار کے دو بول میں پلے سے کچھ لگتا نہیں شکلگر اچھی نہیں تو بات تو اچھی کرو وینو صاحب سنی آپ نے آنکھنی لائن کہ شکلگر اچھی نہیں تو بات تو اچھی کرو یہ کیا بات ہے یہ بات زدگی میں ہو رہی چاہیے لیکن ہم بات سارے لوگ یہاں مل کے اچھی کرتے ہیں بھئی کمال کر دیا ہے سورج جی وینو بھائی ہمارے بڑے بڑے پرانے خاص دوست ہیں ہمارے بڑے مزاکیا تعلقات ہیں ان سے اور گرجہ پانڈے جی ہیں جنہوں نے بھرون ہتیا پہ گیت پڑا اب بات کرنے کی جب بات چلی تو آئیے ہم بات کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹیلی فون بھائیہ جو ہر وقت ہر اپیسوڈ میں ایک خاص درشک کو فون لگاتے ہیں جو بڑے بھاگش آلی ہوتے ہیں امرت رات صاحب آج کے ہمارے درشک ہیں جو پٹنا بیہار میں رہتے ہیں ہارے ٹیلی فون بھائیہ جو ہیں ان سے بات کریں گے ٹیلی فون بھائیہ ذرا لگائیے ہلو 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 آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں سر آ رہی ہے سر امرت رات جی میرا نام شہلیش ہے شہلیش لوڈا بہت خوب سے ہاں سر شہلیش جی میں آپ کے شو کو دیکھتا ہوں بہت بڑا فائن ہوں سر آپ کے شو کا چلیے کیسا لگتا ہے آپ کو میں آپ کے شو میں آنا چاہتا ہوں سر آنا چاہتے ہیں اب آئیے آپ کا سواگت ہے کبھی بھی آ جائیے ہمارے دروازے تو ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں اچھا سر ابھی میں کیا کوئی سنا سکتا ہوں سر سو کے مہدن سے جی سنائیے ضرور سنائیے دو لائنے دو لائنے سب خوشی جیادہ ہوں گی سب چھے لائنے ہوں گی دیکھیں کیا ہماری تھوڑی سی لیمیٹیشن ہے اس نے چھے مہد سنائیے دو سنا دیجئے اچھا ٹھیک ہے سب دو لائنے سنائیے سا ہوں سر جی جانتے ہیں نا چیلی فون کا بل تو ہمارا لگ رہا ہے اس نے چھے دو لائنے جی ان کی آنکھوں میں ایک سباب تھا ان کے خوٹوں ان کے خوٹ جیسے گلاب تھا ان کا پورا چہرہ جیسے کھانسی کتاب تھا جب وہ مذکرائی تو ہماری دل کی بھرکنیں تھم گئیں کیا بھر ان کے خانتوں کے بھی انڈیا گیٹ سسوراک تھا بھائی عمرت رات صاحب آپ کو بتائی دو چیزوں کے لیے کہ ایک تو آپ نے قویتہ سنائی اور پوری چھے لائنیں سنائی مانے نہیں آپ یہ آتما بشواس ہونا چاہیے اور willpower ہونا چاہیے آپ کو بہت بہت دھنے باہت ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ تھے عمرت رات صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے ہمارے قوی متر جب یہاں آتے تو اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں لوگوں کا بات کرنے کا مند کرتا ہے آپ کو بھی ہم چلے فون کر سکتے ہیں کسی بھی وقت ہمیں ای میل کیجئے اپنے وچار لکھئے اس ای میل آئی ڈی پہ ہمیں خط لکھئے ایک پتہ آپ کے سامنے آپ کے چلے ویزن سکرین پہ نکل رہا ہے گزر رہا ہے اس پہ مجھے خط لکھئے پھر دیکھیں آپ کے خط میں یہ پڑھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو کس دنے آپ بلا بھی لوں اتنے اچھے قوی اتنے اچھے شاعر جاتے آتے کیا کہوں ایک شاعر کہتے ہیں کہ پڑھے ہیں جب بھی کلم کے نشان کاغذ پر پڑھے ہیں جب بھی کلم کے نشان کاغذ پر سمٹ کے آ گیا سارا جہان کاغذ پر سمٹ کے آ گیا سارا جہان کاغذ پر جمانے والے میرے باد مجھ کو سمجھیں گے جمانے والے میرے باد مجھ کو سمجھیں گے میں چھوڑ جاؤں گا اپنی زبان کا اگرس پر بہت خور